موسیقی جیسا کہ میں آپ کو پتاتی چلوں کہ آج ہے ہمارے گر مہمانوں کی دعوت اور مہمان تو ہوتے ہیں اللہ کی رحمت تو ہم کرتے ہیں اپنی تیاری شروع کہ ہم نے کون سے جو ہے وہ برطن نکالنے ہیں اور انہیں سرف کر رہا ہے تو جیسے جیسے میں نکالتی گئی اور ارینج تو میں نے کیے نہیں بس رکھتی گئی اور ساتھ میں آپ کو دکھاتی گئی جو جو میں نے برطن نکالے ہیں وہ ایچ اور ایوری برطن میں نے سارے برطن میں نے آپ کو باری باری دکھائے کہ میں نے کیا کیا نکال کے ٹیبل پہ رکھا بولز وغیرہ نکالے جن میں چارٹ وغیرہ ڈالوں گی اور یہ فیشیز وغیرہ والے برطن نکالے جن میں میں مچھلی ڈالوں گی سیلڈ وغیرہ تیار کیا اور پھر میں نے چٹنی بنائی اور چٹنی ریڈی کی اور اب ہے چارٹ کے باری چنہ چارٹ بنایا لیکن ابھی میں نے اس میں یوگرٹ مکس نہیں کیا لیکن میں یوگرٹ بھی مکس کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی فائنل لک کیا ہے اب میں ڈالتی ہوں اس کے اندر یوگرٹ اور میں نے ڈالا یوگرٹ اور یہ اس کی فائنل لک ٹھیک ہے ساتھ میں بنایا ہے میں نے فروٹ چارٹ بھی وہ بھی دکھاتی ہوں یہ میں نے دو بولز بنائے فروٹ چارٹ کے اب میں نے بنایا ہے روست اور یہ لگایا مسالہ روست کو یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ابھی صرف میں نے انہیں کل میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور آج میں انہیں فرائے کروں گی یہ ہے فیش اور فیش کو بھی میں نے کلی میرینیٹ کیا تھا تاکہ جو مسالہ بغیرہ اس کے اندر سے صحیح پینیٹریٹ ہو سکیں اب یہ ہے چیڑا فیش اسے بھی میں نے مسالہ کل وغیرہ لگا کے میرینیٹ کر دیا تھا تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اور باقی چیزیں بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں فرائے کرتی ہوں انہیں اور پھر میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں یہ میں نے رکھی ہیں یہ فیش بغیرہ فرائے کرنے کے لیے ساتھ ساتھ میں فرائے کرتی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں ساری چیزوں کی میں نے ویڈیو بنائی تاکہ کوئی چیز سکپ نہ ہو اگر آپ کے گھر میں بھی دعوت ہو تو آپ بھی اسی طرح آرینج وغیرہ کریں کہ پہلے برطن وغیرہ نکال لیں اور پھر چیزوں کو فرائے کرنا شروع کر دیں میں نے چکن کو فرائے کیا اور چکن کو فرائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو کہ دیکھیں کتنی پیاری لکائی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی اتنا یمی ہوگا نا کہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ اس کے انٹیوڈین کیا ہیں جو میں نے اسے لگائے یہ ہو گیا فرائے اور یہ ہے اس کی فائنل لک کتنا امیزنگ لگ رہا اور یمی بھی لگ رہا یہ ہے چوڑا فیش جو کہ میں نے فرائے کی اور میں نے اسے سرف کرنے کے لیے برطن میں ڈالا اور یہ اس کی بھی لک بڑی پیاری اور اس کا بھی ٹیسٹ انشاءاللہ یمی ہوگا اب میں نے کیے کباب فرائے اور یہ ہو گئے میرے کباب فرائے اب میں آپ کو سالن مغیرہ دکھاتی ہوں جو کہ میری ماما نے ریڈی کیے ہیں یہ دعا مغیرہ بہت زیادہ تھا اس لیے شاید اس کی تھوڑی بلر پکچر ہے لیکن فکر نہ کریں آگے میں آپ کو کلیر بھی کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہے چھوٹا گوشت اب میں چلتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہے موٹا گوشت دو قسم کے گوشت بنائے یہ ہیں پلاؤ اس میں میں ہم نے ڈالا گوشت کیونکہ گوشت والا جو پلاؤ ہے نا مطلب چکن اس کمپرٹو چکن گوشت والے کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے اب یہ کرنے لگی ہوں یہ میں نے ڈالا اسے ٹری میں کتنے ہی شندار لگ رہے ہیں یہ بھی اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی ڈلیشیس لگ رہا یہ ہے فائنل لک میرے گوشت کی ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرا گوشت ریڈی اب میں آگے چلتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں کہ زردہ بھی میری ماما نے بنایا اور اس کا رنگ اور ٹیسٹ کتنا یمی انشاءاللہ ہوگا اگر تو آپ کو یہ ویلاغ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل فان اینٹرٹینمنٹ ون کو کریے لائک شیئر اینڈ سبسکرائب انشاءاللہ ملوں گی کل اور اگلے ویلاغ میں اگر تو آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہو تو پلیز پل ایکن کو بھی دکھتا ہے دبائی تاکہ آنے بالا ویلاغ